ای ٹھیک ہے آپ اس کی مثال لکھ سکتے ہیں ای ایز ان شپ شپ ٹھیک ہے تو یہ شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے جہاز تو یہ میں نے ٹرانسکریپشن لکھی ہے آپ کو پتہ اس کا کیا مطلب ہے شپ تو ش ای پھ شپ ٹھیک ہے یہ جو درمیان والا سننے یہ ای ہے اس کو انہیں پڑھا تھا حمزہ زیر ای ٹھیک ہے اچھا ایک اور سونڈ ہے جس کو ہم پڑھیں گے اے یہ والا یہ یہ ہے اے ٹھیک ہے اے ایز ان ایز ان کا کیا مطلب ہے جیسا کہ آگے والے سونڈ میں گیٹ ٹھیک ہے گیٹ تو گیٹ کو نیچے بھی تو قریباً اس کی ٹرانسکریپشن بھی ایسی ہوگی گیٹ تو گ اے ٹ تو یہ جو سونڈ ہے یہ اے ہے اے ٹھیک ہے جی ایک اور سونڈ ہے یہ ہے تو یو ہے لیکن اس کو ایسے اور ایسے کر دی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں او جیسے ہمزہ جیسے ہمزہ پیش او تو یہ بھی سیم ہے او ٹھیک ہے او ایز ان پھوٹ 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 تو یہ جو پی کے بعد یو ہے اس کو ہم نے پڑھنا او اس کی ٹرانسکریپشن یہ ہوگی یہ او ایز ان پھوٹ ٹھیک ہے اچھا ایک اور سونڈ ہے تو یہ اے اے او تو آپ دیکھیں اس میں ہوا رکنی رہی ڈائریکٹ باہر آ رہی ہے جس تھوڑی سی موومنٹ کے ساتھ یعنی اس کی چینج ہوتی ہے ہوا لیکن بلکل ڈریکٹ باہر آ جاتی ہے اچھا ای اے او ایک ہمارا سونڈ ہے یہ یہ بھی ایک سونڈ ہے اس کو میں نے پیش او اس کو میں لکھ دیتا ہوں حمزہ پیش او یہ حمزہ زبر ا ٹھیک ہے ا ایز ان بٹ بٹ کا مطلب ہوتا ہے نے لیکن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی بی کے آگے یو ہے یہاں پی کے آگے یو ہے لیکن یا لیکن اس کو ہم او پر رہے ہیں اس کو ہم او پر رہے ہیں بٹ آپ کا جو مو ہے وہ اوپن ہوگا بٹ جس طرح ہم زبر کی ادائیگی کے وقت اپنے مو کو اوپن کرتے ہیں بٹ بٹ ٹھیک ہے ہی ایز می فرین بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیلپ می وہ میرا دوست ہے لیکن اس نے میری مدد نہیں کی تو بٹ کو ذرا فکس کے ساتھ بٹ لیکن ٹھیک ہے لیکن نا لیل استدراغ اچھا آ ایز ان بٹ تو ای اے او آ ٹھیک ہے ایک اور سونڈ ہے اس سے ملتا جلتا ذرا توجہ کیجئے گا ایک سونڈ ہے یہ یہ یعنی اس کو ہم نے بالکل اولٹ کر دیا تو یہ کیا ہے توجہ کیجئے گا there is a minor difference between these two sounds یہ ہے اور یہ ہے یعنی آپ نے اپنے ماؤت کو اوپن نہیں کرنا ہلکا سا آپ نے کرنا ہے یہ ہے اور یہ ہے میں آپ اس کی اگزامپل لیتا ہوں کہ یہ sound ہم کب pronounce کرتے ہیں a as in as in about اس کو میں اوپر کر کے لکھتا ہوں یہ میں نے ایک word لکھا ہے about about ٹھیک ہے تو یہ جو start میں ہے نا اس کا اس کی transcription یہاں سے start ہوتی ہے تو یہ start پہ a ہے ہم ہلکا سا کہتے ہیں نا about بلکل ہلکا سا about about تو ہم یہ نہیں کہتے about یہ آپ اس طرح نہیں کہتے about about ٹھیک ہے تو وہ جو start پہ ہلکا سا ہم a کر دیتے ہیں a وہ یہ والا sound ہوتا ہے اچھا انگلیش لینگویج میں یہ sound بہت زیادہ use ہوتا ہے یہ والا یہ جس کو میں نے ادھر لکھا ہے let me check it کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی اس sound کا اس کے آپ نے بہت زیادہ practice کرنی ہے یہ sound بہت زیادہ use ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں principle principle وہ جو پ اور ل کے درمیان تھوڑا سا a ہے نا وہ بھی یہی sound ہے principle principle آپ کہتے ہیں نا principle تو پ اور ل کے درمیان جو ہلکا سا آپ نے a کیا نا وہ یہی sound آپ نے یہ تو نہ بولا principle اگر آپ بولتے ہیں principle تو پھر یہ a sound یہ سور یہ والا a sound آ جانا تھا ٹھیک ہے لیکن اب a sound آ رہا ہے اچھا اس sound کا specific name ہے اس کو کہتے ہیں شوہ اس sound کو کیا کہا جاتا ہے شوہ it is called شوہ ٹھیک ہے تو اس sound اسی طرح آپ کہتے ہیں تمہارے پاس amount کتنی ہے amount کتنی amount ہے تمہارے پاس تو شروع میں ہم نے a سے start کیا ہے نا amount وہ جو a sound ہے وہ یہ والا ہے یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کے موہ کی movement ہوتی نہیں ہے بالکل آپ اپنے موہ کو ساکت رکھتے ہیں اور data in a a ڈھیک ہے so کتنے sounds होگے e a e as in ship a as in get u as in put a as in but a as in about آئیے ایک اور ساؤنڈ دیکھتے ہیں 1,2,3,4,5 ایک اور ساؤنڈ دیکھیں یہ بھی ایک ساؤنڈ ہے یہ تھوڑا سا تویں کی طرح ہے لیکن بالکل اس طرح نہیں ہے یہ ہلکی سے یہاں پہ سٹک ڈنڈا ہوتا ہے ہلکا سا یہ اس کو ہم پڑتے ہیں او دیکھئے ایک ہے او ایک ہے ای یہ دونوں نہیں یہ ہے او او یعنی آپ نے اپنے لپس کو اپنے ہنٹوں کو تھوڑا سا گول کرنا ہے ہلکا سا آپ اپنے لپس کو گول کریں گے ہلکا سا اس طرح اور جس طرح کہتے ہیں نا اگوڈ شوٹ تو وہ جو بیٹسمن شوٹ مار تو اس کو کہتے ہیں شوٹ اسی طرح ہم کہتے ہیں گوٹ گوٹ ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے کہ گوٹ گوٹ یا گوٹن بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے حاصل کرنا کسی چیز کو تو آپ تو اور پہ جب ہم کسی کو انگریش میں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں گوٹٹ گوٹٹ یعنی آپ کو سمجھ لگ گئی تو یہ سیکنڈ فارم جوز کرتے ہیں گوٹٹ گوٹٹ تو گوٹ 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 اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اس کا جو یہ او ہے اس کے نیچے ٹرانسکریپشن اس کی یہ ہوگی گوٹ گوٹ یعنی آپ کے لپس بلکل گول نہیں ہوں گے بلکہ تھوڑے سے گول ہوں گے گوٹ گوٹ ٹھیک ہے تو عام طور پہ یہ سوند ہمارے Arabic اور Urdu یا پنجابی لینگویج میں نہیں ہے سو یہ شہے تھوڑا سا آپ کو difficult لگے but you will have to make practice just آپ اس کی practice کریں گوٹ شاٹ ٹھیک ہے a good شاٹ what a beautiful شاٹ ٹھیک ہے گوٹ اسی طرح جو hot word ہوتا ہے hot it's hot today آج گرمی ہے تو آپ گوئیں گے hot heart میں کہیں گے hot hot ٹھیک ہے so dear students ہمارے 1, 2, 3, 4, 5, 6 واؤلز ہوئے ہیں آئیے ہم اپنے بکیہ واؤلز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اچھا ایک اور ان میں بہت زیادہ important واؤلز ہے میں اس کو یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں عام طور پہ ہم اس کو بھی pronounce نہیں کرتے یہ دیکھئے گا یہ اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنا بھی آجے یہ یہ کیا ہے what is this اس کی میں آپ کو ایک example دیتا ہوں مثال کے طور پہ اگر یہ ایک word لکھا ہوا ہے cat cat تو اس کی transcription کیا ہوگی خ کیونکہ آپ کو پتہ یہ سی تو consonants میں ہے ہی نہیں ہے جو ہم جن کو discuss کر رہے ہیں sounds کو اس کے نیچے لکھا گا خ اور پھر یہ sound ہوگا یہ تو عام طور پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں cat cat اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں cat تو یہ ہے اے اے یعنی ویاسے ہم پڑھتے ہیں اے ہم پڑھتے ہیں cat تو جو اے sound ہے اس کو اپنے تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا ہے اے cat cat look at the cat cat ٹھیک ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں bat very bat bad نہیں کہنا bad bad یعنی یہ جو sound ہے یہ والا اس کو آپ نے آواز تھوڑی سے پیچھے آئین سے تھوڑا سا آپ نے آئین کی طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے a cat cat bad bag back ٹھیک ہے اس طرح fat fat تو آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے cat اچھ ہم کہتے ہیں come back come back come out back واپس انگلیش لوگ کہتے ہیں come back come back back ٹھیک ہے تو dear students اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے چلیں ان کو میں raise کرتا ہوں آج ہم اور consonants کو study کریں گے تاکہ کل ہم اپنے اس topic کو wind up کر لیں تو جیسے یہ topic ہمارا بلکل complete ہو جائے گا پھر سارے کا سارا focus ہمارا grammar اور sentences پہ ہوگا جی ایک sound ہے جس کو ہم نے کل discuss کیا تھا یہ ساؤنڈ تھے اب جو ساؤنڈ ہے ای ایز ان شیٹ یہ ورڈ کیا اصل میں شیٹ ٹھیک ہے آ ایز ان کھا یہ سی اے آر اس کو آپ پڑھیں گے کھا تو یہ آر بریٹش لوگوں کے نزدیک نہیں پڑھا جاتا اچھا اسی طرح ایک ساؤنڈ ہے او یہ آپ کا ساؤنڈ ہے او ایز ان دور دور کی نیچے لکھا ہوگا ڈ او دور کا ترجمہ ہوتا ہے نا دروازہ تو یہ ہوگا او اس طرح او او تھوڑا سا اس کو ہم لانگ کریں گے اچھا ایک آپ کا ساؤنڈ ہے او او ٹھیک ہے او جیسا کہ انگلیش کا ایک ورڈ ہے خو تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے خو تو یہ ہے او او تو اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے حمزہ واہو پیش او ٹھیک ہے حمزہ کھرا زبر یہ حمزہ کھرا زبر آ یہ ہے او یہ ہے او یہ ہے او یہ ہے ای ٹھیک ہے اچھا ایک ساؤنڈ ہے جس کو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا یہ او او جیسا کہ میں نے اس کی اگزامپل دیئے تھی لائک شرٹ شرٹ تو وہ شرٹ جو ہم پہنٹھتے ہیں شرٹ شرٹ تو ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ای ایز ان شیٹ آ ایز ان کھا او ایز ان دور ٹھیک ہے یہ ان ان بھی سالگا دینے ہیں او ایز ان خو او ایز ان شرٹ چلیں یہ ہمارے کل انشاءاللہ ہمارے ووولز کمپلیٹ ہو جائیں گے ای تنک یہ آپ کو کلیر نظر نہیں آرہا جس تا ون منٹ جی اب یہ تھوڑا سا کلیر ہوئے آپ یہ دیکھ لیں میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے ای ایز ان شیٹ آ ایز ان خار او ایز ان دور او ایز ان خو او ایز ان شرٹ ٹھیک ہے اچھا کل ہمارا ان کے بارے میں لاس لیکچر ہوگا ووولز کے بارے میں تو اس لیے آج کائنڈلی اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے گا اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہوگا تو آپ مجھ سے ویڈیو پہ ضرور پوچھ لیجئے گا اچھا ابھی میں اپنی ویڈیو کو ختم کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے سو آئی ویڈیو سٹارٹ اگین آفٹر فائی مینٹس اگزیکٹ فائی مینٹس بعد ہم اگین لائی ویڈیو سٹارٹ کریں گے اس میں پھر ہم گرامر کے کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اللہ حافظ